موسیقی السلام علیکم ویلکم تو ٹیکی آئیڈیا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو مزیدار سا بیکری سٹائل ڈرائی فروٹ کیک بنانا سکھاؤں گی اگر آپ اس ریسپی کو پورا فالو کرتے ہیں تو آپ کا کیک بلکل ویسا ہی بنے گا جیسا ہم یوزلی بیکری سے لیتے ہیں سیمپل اور ایزی انگریڈینٹس یوز کروں گی سب سے آسان طریقہ آپ کو سکھاؤں گی اس کو بڑھانے کا تو ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا اور ہمارے چانل ٹیکی آئیڈیا کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا سب سے پہلے آتے ہیں انگریڈینٹس کی طرف سیمپل سے انگریڈینٹس ہیں ایک پلاس ون تھرڈ کپ ہم میدے کا اس میں یوز کر رہے ہیں میں دیکھو اچھی طرح سے آپ نے چھان لینا ہے ساتھی ساتھ اس میں ایک کپ میں پاوڈر کیوی چینی استعمال کر رہی ہوں اگر آپ کے پاس پاوڈر کیوی چینی نہیں ہے تو آپ سابت چینی بھی استعمال کر سکتے ہیں ڈیڑھ سو گرام بٹر یوز کر رہے ہیں آپ نے اس کو باہر نکال کے رکھ دینا ہے ایک ڈیڑھ گھنٹہ پہلے سے چار انڈے روم ٹیمپریچر پہ اس کے بعد اس پہ ہم استعمال کریں گے ایک ٹیبل سپون بیکنگ پاوڈر ساتھی ساتھ میں استعمال کر رہی ہوں یہاں پہ ایک ٹی سپون وینیلا پاوڈر کا اگر آپ کے پاس وینیلا پاوڈر اویلیبل نہیں ہے تو آپ آدھا ٹی سپون وینیلا ایسنس بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس کو ہم ڈرائی انگریڈینٹس کی جگہ ویٹ انگریڈینٹس میں ڈالیں گے تین ٹیبل سپون بادام کا پاوڈر آپ بادام لے کے ان کو پاوڈر بھی کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بادام کا پاوڈر اویلیبل نہیں ہے تو کوئی بھی جیم لے لیں ایپل یا پائنپل زیادہ بہتر رہتا ہے چار ٹیبل سپون اور سات ٹیبل سپون میں پانی استعمال کروں گے یہ ہم اوپر سے جو ڈرائی فروٹس لگائیں گے اس کے لیے ہے آٹھ دس بادام اور پندرہ سے بیس پستے میں اس میں استعمال کر رہی ہوں اور ان کو میں نے اس طرح سے کٹ لیا ہے آپ بھی اس کو اسی طرح سے کٹ لیں چاہے تو آپ ثابت بھی لگا سکتے ہیں ڈیکوریشن میں اب ہم بیٹر تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے کیک کا بڑی سائز کا باؤل لے لیں پلاسک کا ہو گلاس کا ہو کسی بھی چیز کا ہو لیکن بڑا ہو بٹر میں نے اس میں ڈال لیا ہے بٹر کو اچھی طرح سے ہم نے بیٹ کر لینا ہے اگر آپ فریز کیا وہ بٹر لیں گے تو وہ اچھی طرح سے بیٹ نہیں ہوگا اسی لئے آپ نے بٹر بھی روم ٹیمٹریچر پہ ہی لینا ہے دو منٹ میں اس کو بیٹ کروں گی دو منٹ بیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہماری چینی اگر آپ ثابت چینی لیں گے تو اس کو تھوڑا سا زیادہ بیٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ اس کے جو پارٹیکلز ہیں وہ ڈیزولو ہو جائیں اچھی طرح سے بٹر میں اس لئے میں پاوڈر چینی استعمال کرنے ہوں یہ کافی ایزی ہوتی ہے اچھی طرح سے دو منٹ ہم نے اس کو بھی بیٹ کر لینا ہے مکھن کے ساتھ اب ہم نے جو چار انڈے لیے ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہم اس میں شامل کریں گے اور بیٹ کرتے جائیں گے ایک انڈا ایڈ کریں گے اس کو بیٹ کریں گے پھر دوسرا ایڈ کریں گے اس کو بیٹ کریں گے اسی طرح سے آپ نے چاروں انڈے اس میں شامل کرنے ہیں چاروں انڈے شامل کرنے کے بعد دو سے تین منٹ تک اس کو اچھی طرح سے آپ نے بیٹ کر لینا ہے اب جو ہمارے ڈرائے انگریڈینٹس ہیں ان کو ہم نے مکس کر لینا ہے ہمارا بیکنگ پاوڈر ایلمین پاوڈر ساتھ میں وینیلا پاوڈر یہ سب ہم نے میدے میں مکس کر کے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اب اس ڈرائے انگریڈینٹس کو ہم ایڈ کریں گے ہمارے ویٹ انگریڈینٹس میں ہم نے اب بیٹ نہیں کرنا ہے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ایڈ کرتے جائیں گے اور فولڈ کرتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہی ایڈ کرنا ہے آپ نے یہ ہمارا کیک بیٹر جو ہے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو اپنے مولڈ میں ڈال کے کر لیں گے بیک 180 ڈگری فیرانائٹ پہ آپ نے اپنے اوون کو پری ہیٹ کرنا ہے اور اگر آپ پوٹ یوز کرنا ہے تو اس کو میڈیم فلیم پہ آپ نے 20 منٹ کے لیے پری ہیٹ کر لینا ہے مولڈ میں نے لے لیا ہے اس پہ بٹر پیپر لگا دیا ہے اور اس کو اچھی طرح سے میں آئل سے گریز کر رہی ہوں اب اس میں میں بیٹر ڈال رہی ہوں بیٹر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیس کے ساتھ ٹیپ کر لینا ہے تاکہ اس میں جو بھی ائر ہے وہ نکل جائے اور آپ کا کیک جو ہے وہ اچھی طرح سے بیک ہو جائے اور اس میں کریکس نہ پڑیں اس لیے یہ طریقہ ٹپ جو ہے وہ کافی اچھی رہتی ہے ہمارا پوٹ پری ہیٹ ہو چکا ہے کوئی بھی سٹینڈ لے لیں اگر آپ کے پاس کوئی سٹینڈ نہیں ہے تو برنر کے اوپر جو سٹینڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اب میں کیک کو بیک ہونے کے لیے رکھ دوں گی پچیس سے تیس منٹ اوون میں بھی تقریباً سیم ٹائم ہی لگتا ہے پچیس منٹ بعد میں اس کو چیک کر لوں گی تو تپک یا کوئی بھی سٹیک لے کے آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں اگر یہ کلین نکلتا ہے تو اس کا مطلب ہمارا کیک رڈی ہو چکا ہے اب ہم سوس بنا لیتے ہیں جیم اور پانی کو ملا کے ہم نے دو منٹ کے لیے پکا لینا ہے میڈیم فلم پہ آپ نے اس کو پکانا ہے تاکہ اچھی سی سوس رڈی ہو جائے تھک سی اور وہ پھر ہم کیک کے اوپر گارنشنگ کے لیے یوز کریں گے سوس کو میں دو پورشنز میں ڈیوائیڈ کر رہی ہوں ایک پورشن میں ہم ملا لیں گے جو ہم نے ڈرائی فروٹ کٹ کر کے رکھا ہے آپ اس میں چاہیں تو اکھروڈ بھی شامل کر سکتے ہیں کشمش بھی شامل کر سکتے ہیں میں صرف یہاں پہ بادام اور پستے استعمال کر رہی ہوں اب جو سیپریٹ ہم نے سوس رکھی تھی اس کو آپ نے اچھی طرح سے کیک پہ سپریڈ کر لینا ہے بہت اچھی طرح سے کیک کے اوپر بھی کیک کی سائیڈز میں بھی تاکہ جب ہم ڈرائی فروٹ اس پہ سپریڈ کر رہی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا کس طرح سے آپ نے اس کو مزے مزے سے سپریڈ کرتے جانا ہے یہ کیک کھانے میں بلکل ویسا ہی بنے گا جیسے آپ بیکری سے لے کے کھاتے ہیں دیکھنے میں بھی بلکل ویسا ہی بنتا ہے تو ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اس کے بعد ہم اس کو ٹاپ پہ رکھ دیں گے ایک چیری اگر آپ کی گھر پہ اویلیبل ہو تو اس کو آپ جو ہے اس کے اوپر رکھ دیں اس سے اس کا پرفیکٹ لوگ آ جائے گا بہت ہی سوفٹ مویسٹ اور بہت ہی مزیددار کیک یہ بنتا ہے ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اگر آپ کو میری ریسیپی اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجے گا اور ہمارے چانل تیکی آئیڈے کو سبسکرائب کر دیجے گا ساتھ ہی ساتھ نیچے ایک بیل آئیکن ہے اسے پرس کر دیجے گا تاکہ آنے والی ساری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہن سکیں ہمارے فیس بک اور انسٹاگرام کی لینکس بھی آپ کو نیچے دسکرپشن میں مل جائے گی ان کو بھی لائک کر دیں تاکہ سارے آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک پہن سکیں نیچے دسکرپشن میں آپ کو ساری ریٹن ریسپی بھی مل جائے گی تو ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ